دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل فیب اگیان تو رسائن پران میں ادھائے نمبر نو تو کپڑے کا ہی بیشہ ہوتا ہے تو اس میں ہم بات کرتے ہیں ریفلیکس کی ریفلیکس کیا ہے ریفلیکس ایک طرح کا کلورین یکت اسی سروپ میں آنے والا ایک رسائن ہے جو کی بلیچ ہائپو رنگ کار یہ ان چیزوں کو ملا کے یہ بنا جاتا ہے تو یہ کیول ہم وائٹ کپڑے پر اس کو یوز کریں گے باقی اس کا ایم ایش ڈی ایس کی سرین پر گر جائے تو اس کی زیادہ آہانی نہیں ہوتی آنکھ میں گر جائے تو آنکھ کو آپ لگاتار پانی سے دوئیں سرین پر گر جائے تو اس میں سمیل بلکل ایسی آتی ہے جیسے ہائپو یا بلیچ کی آتی ہے وہ اس میں سمیل آتی ہے ہاتھ پہ چکنا پن تو اس کے لئے آپ ساون سے ہاتھ دوئیں اور زیادہ ایسی ہے تو آیسٹی کے ایسی سے دو سکتے ہیں کسی بھی ایسیڈ کے جو آلکہ سا پانی اس سے دو سکتے ہیں تو یہ ایک چکنا پن نکالنے کے لئے باقی اس کو جب بھی یوز کریں آپ وائٹ کپڑوں پہ ہی کریں یہ ایک طرح کا بلیچ ہائپو اور رنگ کارٹ کا ایک مشرن ہے تو یہ چھوٹی ٹیوب میں ملتا ہے اس میں پچیس ایمل، تیس ایمل، پچاس ایمل اور سو ایمل تک کی یہ سو ایمل نہیں پچاس ایمل تک کی ٹیوب میں ملتا ہے اس کی جو پیکنگوں ڈبے کا اندر ہوتی ہے دس ہوتی ہیں جو بڑی پیکنگ ہے پچاس کی تو اس میں چھ ساتھ ہوتی ہیں تو اس ٹیوب کی ہیں یہ تو یہ زیادہ مہنگی نہیں ہے اس کی جو کوشٹ ہے میرے کل یہ پچیس تیس روپے کی ایک ٹیوب ملتی ہے تو یہ جاتر بہت پرانا ہے تو اس کا کافی نام ہے جیسے اس کا ریفلیکشٹین رومور ہو گیا اس کا ٹیگ اور اسٹین رومور کوئی چھو بنتر کے نام سے بیگتا ہے کوئی اجنتا کے نام سے بیگتا ہے تو اس کا باقی یہ جو اسٹیسنری جو بک شوپ ہوتی ہے اس پر بھی انک اسٹین رومور کے نام سے یہ مل جاتی ہے کہ پہلے ایک شیشی آتی تھی کانچ والی شیشی اس کے اوپر پلاسٹک کا ڈکن ہوتا تھا تو وہ انک اسٹین رومور یعنی شائی نکالنے کے لیے بھی یہ یوز کرتے ہیں تو یہ کیا ہے کہ اس کو ہم وائٹ کپڑے پر وائٹ کپڑے پر جیسے ہم بلیچ یا ہائپو یوز کرتے ہیں جو کام اس کے ہوتے ہیں وہ کام اس کا ہوتا ہے اس میں تھوڑی پاور جادہ ہوتی ہے ان سے تو ہم اس کو وائٹ کپڑے کے بعد اور کس چیز پر کر سکتے ہیں آپ پر لائٹ کلر کے کپڑے پر کر سکتے ہیں لائٹ کلر جیسے کریم کلر کا ہو گیا ہلکا سا ییلو ہو گیا ہلکا سا پنک ہو گیا تو اس کو یوز کرنے کے لیے کیا کرنا ہے وائٹ پہ تو آپ ڈائٹ لگا سکتے ہیں باقی اس کو یوز کرنے کے لیے لائٹ کلر پہ کیا کرنا ہے یا سنتھیٹک کپڑے پہ کیا کرنا ہے سنتھیٹک کپڑے آپ کا کلر ہو تب بھی اس کو لگا سکتے ہیں پہلے آپ اس کے اوپر پانی لگائیے پانی لگانے کے اس کو گیلا کرنے کے بعد میں آپ اس کو پھر اسٹین رموور یعنی ریفلیکس ریفلیکس کا کہیں پہ نکالنے ہلکا سا اور برس کی سائطہ سے ہلکا سا اس پر ٹیچ کریں تو اس میں نکلتا کیا ہے کھون کے داگ ہلتی کے داگ مہندی کے داگ آس کریم چائے کوفی بیر شراب سوندری پرسادن تو لکڑی کے داگ تو اس ٹائپ کے جتنے بھی داگ ہوتے ہیں جو کی بارٹر ویس ہوتے ہیں پانی سے سمندد یعنی آئل والا پینٹ وغیرہ وہ دوسرا ہویا تھا اس کے لئے دوسرے کیم کے لئے جو کی پانی سے سمندد کوئی بھی اسٹین ہوگا جو پانی یکت ہوگا تو آپ اس کو آسانی سے نکال سکتے ہیں نکالنے کے بعد میں آپ کو اسے نیوٹرل کرنا جروری ہے کیونکہ دو طرح کی ہوتی ہیں سوکی ہے گیلی تو سوکی اسپورٹنگ میں کہ ہم نے کپڑا باش کر دیا کپڑا ہمارا پریس ہو گیا سارا کچھ ہو گیا اس میں اس ٹائپ کے جو اسٹین لگے ہوتے ہیں تو ہم اس پہ ہلکا سا لگاتے ہیں لگانے کے بعد میں زیادہ پانی برس کی سائطہ سے لگا کے اس کو کسی ساپ کپڑے سے اچھی طرح پہنچتے ہیں اچھا زیادہ یوز کرتے ہیں تو ہلکا سا اس پہ سوڈا ایس لگا جاتا ہے اس کو نیوٹرل کرنے کے لئے تو یہ کیا اس کا پرسیزر ہے کہ اگر ہم اس کو نیوٹرل نہیں کریں گے تو جہاں وہاں پہ بھی سوکنے کے بعد ہے یہ پیلا پن پڑ جائے گا وہاں پہ پیلا ایک اسٹین پڑ جائے گا یا ہم پریس کریں گے ہیٹ سے تو وہاں پہ پیلا پن تب بھی آ سکتا ہے جہادہ یوز کرنے پہ آپ کو اس کو نیوٹرل کرنے کے لئے ٹوٹل کو واش کرنا پڑے گا بھگی چھوٹا موٹا داگ ہے تو آپ اس کو لگا کے ہلکا سا پانی لگا کے اس کے اوپر سادہ پانی اور کسی کپڑے سے پہنچ کے آپ اس کو سوکی سپورٹنگ بھی کر سکتے ہیں تو یہ جو کیمکل چھوٹا ہے لیکن اس کے کام بہت بڑے ہیں کی انڈسٹری کے اندر یہ بہت ہی زیادہ ایک اس کی کھپت ہے اور اس کے بینا آپ اس کے کلپنا بھی نہیں کر سکتے کہ یہ جہاں وائٹ گارمنٹ یا کسی ٹائپ کا بھی گارمنٹ چلتا ہے جو بھی ہمارے سپورٹر ہے سپورٹر مطلب جو داگ نکالنے والے جو کاریر ہوتے ہیں وہ اس کو بہت بڑی ماترہ میں اس کا پریوک کرتے ہیں وہ اس سے کافی لاغ اٹھاتے ہیں اگر آپ بھی اس کو یوز کریں گے تو آپ بھی اس کے ایک طرح کا عادی ہو جائیں گے کافی ایک سویدہ ملتی ہے اس سے کہ اس ٹائپ کے تو جادہ سے جادہ ادھر سے یہی رہتا ہے کہ جادہ سے جادہ کام کی باری کیا آپ سب لوگوں تک شیئر کی جائیں کہ آپ آنے والے ٹائم میں خود یا اوروں کو یا اپنے جنریشن کو اس چیز کو سکا سکیں باقی یہ جو ڈرہ چلا رہا تھا کی الٹا سیدھا وہ نہ کر کے پرفیشنل طریقے سے آپ کام کریں اور اس بھاگتی دوڑتے دنیا میں آپ قدم سے قدم ملا کے چل سکیں آپ چھوٹے قسم گام میں کہیں بھی ہیں لیکن آپ کو اگر آنوہ وین نولیج ہے بڑی سے بڑی میٹو سٹی میٹو جو جو ہمارے بہت بڑے جو سٹی ہیں بہت بڑے شہر ہیں وہاں پہ بھی آپ اپنا ورسائج چلا سکتے ہیں انڈسٹری والے ڈومیسٹک والے اور ہمارے لونڈی والے تو اس چیز کو یوز کریں اس سے زیادہ زیادہ آپ اس کا لاب اٹھائیں باقی کپلے کے وشہ میں کوئی بھی آپ کا کوشن ہو آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں باقی کرونا وائرس سے پلیز بچ کے رہیں اور اس کا جو پروکوشن لیں آپ سرکشت اور ہمارا جیس سرکشت تو ملتے ہیں دوستو نئے وشہ پہ بریک کے بعد جائے ہند جائے بارت